اتنا ہی کہیں گے کہ تیرے سارے گالیاں لفافت ہیں اندر تیرے اندر اس کو کسی نے لانچ نہیں کیا اس کو ابلیس نے لانچ کیا یہ ننہ دجال ہے میں نے اس کو کئی دفعہ کہایا کہ یہ دجال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دلیلیں ختم علمی جواب ختم گالیاں بھی دے لیے اور اپ آئی آرز بھی کٹوا لیے گستاخی کے الزمات بھی لگا لیے اور مناظروں کے چیلنج بھی کر لیے مگر انجینئر تو بعض ہی نہیں آرہا ہماری عوام مسلسل اس کی طرف مائل ہو رہی ہے ناظرین فرقہ پر اس مولویوں کی بکلات کا علم یہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ علمی میدان میں تو مکمل طور پر اس دنیا سے کوچھ کر چکے ہیں مگر ان لوگوں کے چالے ان کی علمی موت کے بعد بھی ان کو سہارہ دے رہی ہیں جب انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز میں سے آؤٹ آف کونٹیکس کلپ کٹے تو اللہ کے فضل سے عوام الناس میں انجینئر صاحب کی دعوت کو مزید فروک ملا مگر پھر ان کو محسوس ہوا کہ علم کے میدان میں تو انجینئر کبھی نہیں ہارنے والا چلو پھر بنو مہیہ والی چالے چلتے شاید ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے پھر انہوں نے ایک یہ عرباز مایا کہ عوام الناس کو فرق لانے کے لیے جھوٹ بول کر اپنا ہی لکمہ اپنی مرضی کے مطابق انجینئر صاحب کے موں میں ڈال کر اسی کا جواب دینا شروع کر دیا جب ان کو پتا چلا کہ ہماری اس گھٹی حرکت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ان کذاب مولویوں نے انجینئر صاحب اور ان کے سٹوڈنٹس کی طرف اپنی طرف سے ہی چھوٹی باتیں منصوب کر کے اپنے جواب ریکوڈ کروائے کسی نے تو انجینئر صاحب کی بات کو توڑ مروڑ کر بیش کی اور انجینئر صاحب کو ناؤز بلہ کادیانیوں کا حمایتی ثابت کر دیا اور کسی نے تو اپنے ہی زوم میں میہ میٹھو بنتے ہوئے انجینئر صاحب کے کئی سٹوڈنٹس کو علمی جوابات دے کر چھپ کروائے ناظرین یہ مصوف جن کو حرف عام میں دلیل کا نقام بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ویسے تو یہ مولانا صاحب کئی بار اپنے جوشک طابت میں کی زبیانی کا سہارہ لے چکے ہیں جس کا ذکر ہم پہلے کئی ویڈیوز میں کر چکے ہیں مگر جب ان کے سامنے انجینئر صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو تب یہ مصوف اپنے علمی فلس پہ جاڑنے لگ جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے انجینئر کے پلان سٹوڈنٹ کو یہ کہا اور پلان کو یہ کہا اور خود ہی اپنی طریفہ کے پل باننے لگ جاتے ہیں مجھے ایک شخص نے کہا جو انجینئر سے وابستہ تھا کہ لگا مفتی صاحب آج کل گوگل بڑا سچ بتاتا ہے میں نے کہا تجھے کسی نے جھوٹ بتایا اجمہ تو گوگل کر لے تو میں نے کہا ادھر لکھ تفسیر قرآن کر گوگل اسے لکھا تفسیر قرآن کریم اور گوگل کیا آگے مرزائیوں کی بھی تفسیر نکل آئی میں نے کہا جی آہ گوگل سچ کہتے ہیں پڑ پڑ مرزائی دی کتاب تے بڑ مرزائی بنے گا کہتے ہیں نہیں میں نے کہا گوگل تو سچ کہتے ہیں تُو نے خدا کے بندے امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کو امام نہیں مانا اور ماننے پہ آیا تو انگریزوں کے گوگل کو امام مان بیٹھا وہاں ہوئی تیری قسمت آئے خدا کے بندے اس طرح کے جملے نکل اور میں حیران ہوں میں یہاں آیا تو مجھے ایک بات پتا چلی کہ یہاں کچھ ہمارے کرم فرما دوست ہیں وہ ہمارے اکابر کو گیلیاں دیتے ہیں تو یہ بات کو حضرت مولانا نے آپ کے سابنے ابھی کر دینا کہ ہمارے پاس گالیوں کا سٹاپ کوئی نہیں ہے اگر گالیوں میں بحث کر رہی ہے نا تو ہم ہارے سری بابا ہم اتنا ہی کہیں گے کہ تیرے سارے گالیاں لفافت دے اندر تلفافت تیرے اندر ہمیں گالیاں دینا نہیں ہوتی یہی حالات آج کل حافظ عمر صدیق صاحب کے بھی ہیں جن کو حرف عام میں شریعہ علیہ دیس کہا جاتا ہے ناظرین جی آج کل جامعہ محمد یا گچرانوالا کے خطیب ہیں مگر جماعت علیہ دیس کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کبھی علیہ دیسوں کو مطمئن نہیں کر بائے انہوں نے کئی مناظرے کی اور اپنے مخالفین کو ہرایا بھی مگر جب بھی انجینر صاحب کی باری آئی انہوں نے ہمیشہ جذباتی باتیں کی اور اپنے پولورز کو معیوس کیا اور یار یہ اس کو کسی نے لانچ نہیں کیا اس کو ابلیس نے لانچ کیا یہ ننہ دجال ہے میں نے اس کو کئی دفعہ کہایا کہ یہ دجال ہے یا ننہ مودودی بھی میں نے کسی وقت میں کہایا ناظرین یہ سارے شئر صرف انجینر صاحب کے بارے میں فلی زبان استعمال کر سکتے ہیں اور اب تو انہوں نے انجینر صاحب کے بغز میں آ کر پریلویوں کے ساتھ بھی توحید پر سمجھوتا کر لیا ہے اسی حافظ عمر صدیق کو جب امریکن رافزی حسن اللہ یاری نے مناظرے کا چیلنج کیا کہ آؤ عمر صدیق میرے سامنے آ کر اپنا مذہب ثابت کروں تو جواب میں کہنے لگے بائی پاکستان میں مناظرے پر پبندی ہے اور یہاں پر نیشنل ایکشن پلان بھی بنا ہوئے جس کی وجہ سے ہم مناظرہ نہیں کر سکتے جبکہ یہ آئے دن انجینر صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیتے رہتے ہیں تب ان کو کوئی قانون جاد نہیں آتا حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اس انسان کے مطلق اپنی زبان دراز کر سکتے ہیں جو کفتگو کا سلیقہ جانتے ہیں اور ان کو ان کی زبان میں جواب نہیں دیتا کیونکہ انسان کی تربیت اس کو روک لیتی ہے اپنے گزشتہ پروگرام میں عمر صدیق صاحب کہنے لگے میرے پاس انجینر کا ایک سٹوڈنٹ آیا اور بنو میاں پر بات کرنے لگا تو میں نے اس بدبخت کو چکروا دیا اور دلیل سے جواب دیا ایک بندہ نے لی مرزا کی تقریبیں سنی کہتا ہے بنو میاں بڑے برے ہیں میں مشکرہ ہوں کہتا ہے مولوی کو غصہ نہیں آرہا یہ مشکرہ رہا ہے میں نے کہا پتر اچھا بتا بنو میاں کاؤں ہے چپ میں نے کہا تونے بنو میاں بڑے برے ہیں میں نے کہا تیرے ابی کا نام کیا ہے کہتا ہے افضل میں نے کہا کوئی بندہ کہ افضل بڑا کتا ہے بڑا کنجر ہے بڑا آرام زادہ ہے تو کیا خیال ہے تیرا چپ میں نے کہا بنو میاں کو تُو گالیاں دے رہا ہے تجھے نہیں پتا عثمان بھی نفان عموی ہیں وہ بدبخت رسول اللہ کے دورے دماغ ناظرین ان کی اوقات کی ہے کہ بنو میاں کی بدمالی کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ انڈریکٹلی یزید اور بنو میاں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں حافظ صاحب آپ نے وحابیوں کے ساتھ صلاح کر کے اپنا ممبر تو بچا لیا مگر اہلِ بیت سے محبت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کا دفاع نہ کیا جائے اور رئی بعد پوری بنو میاں کی تو انجنئر صاحب بارہا آپ کو اس بات پر جواب دے چکے ہیں اگلے دن ایک بھائی آئے وہ نے کہا رہا ہے آپ پوری بنو میاں وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ظاہر ہے انڈرسٹڈ ہے مجالٹی کے اوپر حکم لگتا ہے کہتے ہیں ثابت کرو میں نے کہا ثابت یہ ہے المستدلی الحاکم میں حدیث ہے مسلم طبی جالہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں نے بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ دیکھا ہے اور ابو رہرہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ خواب دیکھی تو وفات تک پھر کھرکلا کے مسکرائی نہیں ہے اس غم میں تو حضور نے تو پورا بنو مروان ذکر کیا حالانکہ مروان کا پوتا ہے عمر بن عبدالعزیز تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ حضور عمر بن عبدالعزیز کو بھی کہہ رہے تھے تو یہ حضور کی بات کی تعویل کریں گے کہ بنو مروان سے مراد ہے جو لوگ برے کام کریں گے تو سرکار بنو مروان سے بھی مراد مامو پارٹی ہے عثمان بن عفوان اور عمر بن عبدالعزیز نہیں جاؤ تو آنا واسطہ اس بندین علم پہ ہے کہ بنو مروان کی ساری اکل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری نہیں ہمارے سٹوڈنٹس کی اکل سٹارٹ ہوتی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں علی بیت کی محبت ڈالے آمین ملتے ہیں چلیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ